السلام علیکم میرے یوٹیوب فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج ہم اپنے کچن کے اندر بنانے والے ہرے چنے کے پلاو اور ہرہ مسالہ ہم اس کے اندر یوز کریں گے اور بہت ہی سمپل اور بہت ہی ایزی ویم میں ہم اسے بنائیں گے تو چلیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں پہلے بسم اللہ رحمان الرحیم ہم نے سب سے پہلے جو مین چیزیں یوز کرنی ہے مسالہ بنانے کے لیے وہ لے لیتے ہیں ایک چمچ ہم نے لسن لیے ایک چمچ ادھرک لیے یا تو آپ دو میڈیم سائز کے پیاز لیں گے یا ایک پیاز میں نے نارمل والا لیا اور ایک میں نے ہرہ پیاز لیا تھا ان کو ہم نے اچھے سے باریک کر لیے نا تین سے چار ہرے لیے تھے جس کو میں نے گرین پارٹ علیدہ کر لیا تھا گرین مسالہ بنانے کے لیے ہرہ دھنیا یوز کیے دو ٹماتر ہیں اور ہری مرچیں ان سب کا ہم گرین مسالہ بنا لیں گے علیدہ سے اور یہ ہم نے آدھا کلو جو ہیں یہ ہرے چنے جو ہیں اس کو ہم نے لیے اور اس کو اچھے سے ہم نے دھول لیے گرین پارٹ میں ہم نے گرین پیاز کا لیدہ کر لیا اور دوسرا والا جو ہے وہ ہم نے سپریٹ کر لیا ایک کے جی ہم نے جو ہیں وہ چوول ہی ہیں جس کو ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے بھگو دیئے نیم گرم پانی کے اندر یہ دیکھیں تب ہی یہ تھوڑے دودیا دودیا ٹائپ ہو گئے ہیں اب ہم نے ون فورٹ کپ آئل ایٹ کر لینا آپ اپنے کارڈنگ بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ڈیفرنٹ چوول جو ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ان کی اوپر کے کچھ چوول جو ہیں وہ زیادہ لے لیتے ہیں تیل اور کچھ کو کم چاہیے ہوتا ہے لیکن میں نے ون فورٹ کپ یوز کی ہے جس میں ہم نے جو نارمل پیاز ہے اس کو پہلے یوز کر لیا تھوڑا دو تین منٹ ہم نے اسے کرنے کے بعد ہم نے ہرہ پیاز کو جو حصہ ہے وہ ہم نے اس کے اندر ایٹ کی ہے لیکن جو گرین پارٹ ہے گرین پیاز کا وہ ہم گرائن کر کے اس کی پیسٹ بنائیں گے ان کو ہم نے زیادہ براؤن نہیں کرنا بلکل اس کے جو کارنر ہیں وہ براؤن ہونا شروع ہو جائیں گے تو ہم نے اس کے اندر لسا ندرک ایٹ کر دینا ہے اور اس کو بلکل لائٹ سا براؤن کرنے کے بعد ہم اس کے اندر فردر چیزیں ایٹ کر دیں گے اگر ہم اس کو یہاں پر ڈاک کلر کر دیں گے تو ہم جو گرین کلر ایٹ کریں گے وہ نہیں اچھے سے گرین کلر آئے گا اسی ہم نے بلکل اس کو ہلکا سا رکھنا ہے یہ دیکھیں بلکل آرموست اس کے کارنر جو ہیں وہ براؤن ہونا شروع ہو گئے اس میں آرموست ہاف کپ میں نے پانی ایٹ کی ہے اور اس کے اندر اب ہم نے مسالے چیزیں ایٹ کرنا شروع کر دینی ہے نمک جو ہے میں نے آرموست ون ایڈ ہاف ٹی سپون یوز کی ہے آپ اپنے کارنگ یوز کر سکتے ہیں جتنا آپ کو چاہیے ریڈ چیلی پاورڈر ہاف ٹی بل سپون یا آپ گرین کی کانٹر ٹی بھی زیادہ کر سکتے ہیں دھنیا پاورڈر جو ہے وہ میں نے ایک ٹی بل سپون یوز کی ہے زیرا جو ہے وہ ہم نے ایک ٹی بل سپون دی ہے دال جینی جو ہے ایک بڑے سائز کی لے لی تھی میں نے لانگ اور کالی مرچے جو ہے وہ میں نے فائیف ٹو سکس ایڈ کی ہیں اور دو بڑی لیچی یوز کی ہیں اس کو ڈال دینے ہم نے مسالے کے اندر اور یہ دیکھیں مسالے نے آئل چھوڑ دیئے اب ہم نے اس کے اندر یہ ہرے چنے ایڈ کر دینے اور اس کو ہلک تھوڑا سا ہم نے بھوننے اور اس کے بعد ہم نے جو گرین مسالہ بنائیں گے ٹماتر کا ہرے پیاس کی جو بیک سائیڈ ہوتی ہیں جو اس کی وہ یوز کی ہیں اور اس کے اندر ہر ہی مرچے ہم نے یوز کیا اور ہرا دھنیا ان سب کا ہم نے مسالہ بنائے اور اس کو ہم نے اس میں آئٹ کر دینے جب تک یہ ہمارا مسالہ جو ہے یہ بھی آئل چھوڑ دے گا تب تک ہمارے جو ہرے چنے ہیں وہ آل موسٹ کل جائیں گے ہم نے میڈیا مانچ کے اوپے سے 5-6 منٹ کے لئے پکانے ہم نے گرین مکسچر بنایا ہے اس کے اندر میں نے پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کیا یہ دیکھیں یہ سب چیزیں ہم نے میڈیا مانچ پہ کرنا ہے کیونکہ ہرے چنے ہیں جو ہیں وہ بہت جلدی گل جاتے ہیں یہ جب آئل چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم نے ڈیڑھ کیجی جو ہے وہ پانی ایڈ کرنے ہیں آپ اپنے چوولوں کے اکارڈنگ پانی ایڈ کریے گا یہ دیکھیں یہ آئل چھوڑ دی ہے اس نے آئل جو ہے وہ مسالے سے سپرٹ ہو گیا ہے اب ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ پانی ایڈ کر دیں گے بہت اچھے سے بن گیا ہے بہت اچھے سے پانی ایڈ کیا ہے اور اس کو ہم نے پکنے تک کا ویٹ کرنا ہے اب ہمیں زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم پہلے ہی مسالہ ایڈ کر کے چنوں کو اچھے سے گلا لیے ہم نے بہت اچھے سے گل گئے تھے ہماری چنے اب ہم نے صرف پانی ایڈ کر کے اس کے پکنے کا ویٹ کرنا اور ہم نے چوول ایڈ کر دینا ہے اور آنچ جو ہے وہ ہم نے میڈیم ٹو لو کر دینی ہے کیونکہ چوولوں کو جو ہے وہ اپنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اچھے سے پکنے کے لیے اگر ہم تیز آنچ کر دیں گے تو پانی جو ہے وہ جلدی خوشک ہو جائے گا اور چوول اچھے سے نہیں گلیں گے یہ دیکھیں بہت ہی اچھے سے اس کا کلر آ گیا اور بہت ہی پیارا لائٹ گرین سے اس کا کلر آیا ہے آپ اسے ضرور بنائیے گا اور مجھے بنا کے بتائیے گا آپ کو کیسے لگا میری ویڈیوز آپ کو پسندہ ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو لائک کیجئے گا اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور یہ ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ہی اچھے اور بہت ہی سمپل میں میں بنانا میں نے آپ کو بتایا ہے یہ دیکھیں ایک ایک چوہر بلکل سیپرٹ اور بہت ہی زیادہ بہت ہی لائٹ گرین سے شیڈ آیا ہے نیکس ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ آپ پس موسیقی 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 موسیقی